چکن بولنیس کیوبز آدھا کلو لحسن پانچ چفے مکھن ایک کھانے کا چمچہ مشروب ایک ٹن دودھ ایک کپ کریم ایک کھانے کا چمچہ پیاس ایک عدد اوریگانو ایک چاہ کا چمچہ سفید مرچ ایک چاہ کا چمچہ نمک حسب زائقہ میدہ ایک کھانے کا چمچہ شملہ مرچ ایک عدد ٹیماتر ایک عدد تیل حسب زرد ترکیب سوس بنانے کے لیے ایک سوس پین میں مکھن ڈال کر پکھلائیں اور اس میں میدہ ڈال کر بھول لیں اب اس میں دودھ شامل کر کے ہلکی آنچ پر پکائیں چکن کے لیے دوسرے سوس پین میں تیل گرم کر کے اس میں پیاز اور لحسن سوتے کریں اب اس میں چکن اور باقی اجزاء ڈال کر بھول لیں ساتھ ہی اس میں مشروب اور کیوبز میں کٹی شملہ مرچ اور ٹیماتر ڈال دیں پھر اس میں تیار سوس شامل کر کے دس منٹ کے لیے دمپا رکھ دیں چکن آلہ کینگ تیار ہے گاجر کو سلائس میں گارٹ کس میں کٹا لحسن مکھن زیرہ سفید چینی گٹی پیاز کالے مرچ اور نمک ڈال کے پکائیں پانی خوش کھوجائے تو توڑنا کرٹ تیار ہے